بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک ناظرین نیوٹرل کمپنی جو ہے وہ جنرل باجبہ کی قربانی دینے پر تیار ہو گئے پس پرتا جو معاملات ہیں جو پریشر ان پر ڈیولپ ہے وہ کامیاب ہو جائے کمپنی اور حکومت جو منصوبہ ایک بنا رہے ہیں ایک نیا پلان بنا رہے ہیں کہ کس طرح وہ معیشت کے حوالے سے دیفالٹ پاکستان کا اعلان آپ کو سنائے جائے پہلے اس کے بعد اسحاق ڈار فرار اور سمیلیوں کی تحلیل کا معاملہ بھی سامنے آئے گا عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے بہت دفعہ کہا گیا اس دفعہ یہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور حکومت اور فوج کس ایشو پر اس وقت آپس میں ون و ون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیاسی پارٹیاں جو شرح سود بیس فیصد تک لے جائے گا لیکن خاموش ہے مذہبی پارٹیاں آپ دیکھیں وہ بات کرتے ہیں اور سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا کیس اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹ کے حق کے مطلق اس پہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور لاہور پشاور ہائی کورٹ میں جو کمپنی نے منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا ڈارک ویب کا بھی ایک چھوٹا سا میرے سامنے پیلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے بیرانہ سناؤلہ نے اس کو بڑا غصہ آیا ہو کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم شہبان شریف نے حکم دیا کہ جو بیرون ملک بیٹھ کر بھارتی ایجنڈے پر ایکانومی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کروائی کریں تو اس لئے دیکھیں حقائق سے بات کرتے ہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں معیشت کے حوالے سے گرفتار کرنا تو پہلے خواجہ عاصف کو ضرور کریں جس نے دیوالیا کی بات ابھی کی ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دنیا کے چودہ بڑے اخبارات نکالیں بلومبرگ سے لے کے بزنس رکارڈر تک تمام میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں ایک ہی بات ہو رہی ہے وہ ہے دیوالیا پر دنیا میں جو دیوالیا ہونے والے ممالک کے قرآن فیرس دیکھیں تو اب اس میں سلوڑ اور گھانا تنزانیا اور اس کے بعد پاکستان یہ جو پہلے تین ممالک ہیں یہ اس سے پہلے جو ایک لسٹ تھی اس میں تین ممالک تھے وہ نکل چکے دیوالیا ان کا اب خبر دیکھیں جو ابھی بانڈ ایشو کیے جاتے ہیں نومبر سے بری طرح کیوں گرے مارچ کے مہینے میں پھر ان کے پاس جو چین کے دو ارب ڈالر ذرا غور سے سنے دو ارب ڈالر فچ کے مطابق یہ رپورٹ ہے یہ قدر روپیہ اپنی گرا کے ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً پندنہ فیصد گرا چکا ہے اور سات ارب ڈالر ابھی ہم نے دینے ہیں دنیا کے واپس جون میں آمدنی آپ کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے ایکسپورٹ آپ کی ختم ہو چکی ہے ملک میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ایونکہ جان بچانے والی عدویات کی بارہ بڑی فارماسیوٹل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جار چکا ہے پوری ایک لسٹ ہے ایک سو چالیس مختلف اداروں کی موٹی اس وقت بترین معاشی مسائل اور مہنگائی کی ریٹنگ دے رہا ہے طوفان ہے اور ایک راستہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کا پیکج ہے جو نہیں مل رہا پاکستان کے جو بانڈ ہے آٹھ چریہ پچیس فیصد آپ کو بتا ہے اپریل میں اس میں میں مزید تفصیلات میں جاست ہوں ٹیکنیکیلٹیز میں لیکن ابھی جو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامن رکھتا ہو جو انہوں نے بھی اسحاگڈار نے ٹویٹ کی وہ جھوٹ ہے یہ معاملہ اگر ایسا نہ ہوتا خوضہ عاصف سے یہ دیوالیہ والے بیانات دلوائے گئے چونکہ مریم نواز قسم دی ہے اسحاگڈار اس لیے پانچ روپے پیٹرول کی قیمت کم کرے تو اس کی تعریف کرتے ہیں مریم نواز کہتے ہیں واہ واہ جو ایک سو پینٹیس پر بڑھاتا ہے وہ نہیں بتاتی لیکن دوسری طرف تین سو سے اوپر ڈالر چلا جائے تو وہ عمران خان کا قصور حالانکہ ایک سو اٹھتر پر ڈالر عمران خان چھوڑ گیا اور نون لیگ اور پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کی حکومت میں جو سب سے زیادہ لوگوں گمراہ کیا وہ ایک گروت اور دوسرا مہنگائی دونوں بیچ چورائے میں پھٹ گئی ان کی ہنڈیاں میرے مطلب ہے پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اور سب سے زیادہ منفی گروت ریکارڈ یہ لوگ ان کی اس پہ ہوئے ہیں منصوبے ان کے دیکھ لیں عمران خان کی قویت شاری بسکٹ چائے درخت لگانا اس کا مزاق اڑاتے تھے آج سارے کام وہی کر رہے ہیں ہاتھوں کی لگائی داتوں سے کھول رہے ہیں ابھی رمضان آنے والا ہے تو سب سے مشکل کام صحافیوں پر گزرے گا جنہوں نے افطاری کی نیادت پڑی مریم نواز نے اس حاق دار کو لانے کے لیے ایک مہینہ جنرل باجوہ کے پیر تک پکڑے مفتا اسماعیل جنرل باجوہ کا بندہ تھا اسے نکالنا آسان کام نہیں تھا نجم سیٹی انصار باسی کامران خان منصور علی ان تمام لوگوں کو استعمال کر کے جاوے چودری بیانیاں بنایا گیا لیکن اوپن مارکٹ میں ڈب ڈالر ٹرپل سنچری کراس کر گیا اور رات و رات پاکستان پر کھربوں کا کرزہ چاڑ گیا تو اب خواجہ آسف و رانہ صنعاللہ کو چھوڑ دیا گیا وہ جو کہہ رہے ہیں پیسے نہیں یہ پورے ایک پلان ہے دیکھیں عمران خان کا آئی ایم ایف سے معایدہ جو تھا وہ پچھلے اکتوبر دو اکتوبر کو ختم ہوچہ تھا پچھلے سال عمران خان نے دو مہینے سبسیڈی دی نون لیگ نے پیٹرول پر چار مہینے سبسیڈی دی ہے اور مفتہ اسمائیل تو کہہ کے گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کا آئی ایم ایف کے معایدے سے کوئی تلق نہیں اب آپ دیکھیں کہ دس مہینے پہلے مہنگائی جو تھی عمران خان کے دور میں بارہ فیصد اور آج اکتے سے چالیس فیصد ایکسپورٹس بے روزگاری عمران خان نے جس طرح وہ چھے ارب ماف کروایا کارکے والا اور بلوچستان میں ریکرڈ شروع کروای ان کی نائلی دیکھیں کہ اب اٹھارہ عرب ڈالر کا ایران کا جو کیس ہے وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھارہ عرب ڈالر اتنے تو ان کے ٹوٹل خزانے میں کبھی نہیں ہوں گی اب یہ معاملہ میں اس لئے آپ کو ساری صورتحال اچھا آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ باتوں سے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے ورنہ اسحاگ ڈالر کے ایک عرب خواجہ عصف بارہ کروڑ مراد علی شاہ پچاس کروڑ اپنی ان کو دے سکتا ہے تو پیسے تو ہیں اب آپ پوچھیں کہ حل کیا ہے تو حل اس کے بڑا سادہ ہے جس طرح زلفکار علی بھٹو کے کیس میں جنرل زیاو لکھ نے ایک بات کی تھی بڑی مشہور ہوئی کہ جی قبر ایک ہے مردے دو اور میں نے نہیں جانا آج وہی قبر ہے لیکن اب اجتماعی دفن ہونے ہیں اور دوسری طرف ایک طرف خان ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں سادہ سا حال ہے اب قبر کا سائز بڑا ہو گیا کھودنے والے بھی لیکن اس وقت بہت زیادہ ہیں کتنے ہیں بائیس کروڑ اب جان بوجھ کرو جو ڈیفالٹ کر رہے ہیں یہ وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کرز نہ دی معاملات سرلنکا کی طرف جائیں معاشی امرجنسی لگائیں ہیں اور جب معاشی امرجنسی لگے گی تو پھر یہ لوگ الیکشن سے بھاگ جائیں گے سپریم کورٹ نے جو الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا اس میں دیکھیں نیوٹرل اور ایمپورٹڈ حکومت جان بوجھ کر اس ڈیفالٹ کے بہانے چھپنا چاہتی ہے تاکہ ایک نیا سیٹ اپ لائیں ٹیکنو گریٹر کا سیٹ اپ لائیں امران خان کو اپدار سے روکیں اور زیادہ سے زیادہ سن نوچیں پاکستان کو اب پاکستان کی عوام یا پاکستان کی سلمیت کی نہیں کوئی فکر نہیں ہے فانسی گھاٹ کھل جائیں گے امران خان نے بڑا کچھ سیکھ لی ہے کیونکہ تحریک کو جو خون چاہیے تھا وہ امران خان نے اپنا دے دیا اب ملک دیوالیا ہے آپ دیکھیں فوج کی گاڑیاں ڈرائیور اردلی بچوں کی دو دو پینسلیں مٹھائی کے ڈبے چکن کون سوپ لینے ایک ایک دن میں چار چار دفعہ بازاروں میں گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور ایسی ہزاروں گاڑیاں اور ہزاروں ملازمین دن رات لگے ہوئے آپ آرمی افسر کالونی چلے جائیں اسکری ہاؤسنگ چلے جائیں ڈیفینس ہاؤسنگ ڈی ایچ اے چلے جائیں ان کے سارے بنے ہوئے محلات دیکھیں ان کے گولف کورسز دیکھیں ان کے میسز دیکھیں آپ کو لگتے ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں تو یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں کوئی کمی ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ جان بوجھ کر کیا گیا دوسری دارشد شریف کی بات آپ کو یاد ہے بار بار وہ کہتا تھا میری جان خطرے میں اب عمران خان بھی وہی بات بار بار کہہ رہے ہیں میری جان خطرے میں یہ عمران خان کو گھیر کر اسلام آباد کی طرح لانے کی کوشش کر رہے ہیں راولپنڈی میں تین وزیراعظم لیاقت علی خان زفکارلی اور بنظیر یہ عمران خان کو وہاں لانا چاہتے ہیں تین ہوئے وزیراعظم کیا ہوسکا کچھ بھی نہیں سیکیورٹی کے اعتبار سے نے عمران خان کو جان بوجھ کر اکیلا کی ہے اب اللہ کے بعد عوام کے ہاتھ میں سیکیورٹی اور وہ سازش روکتے ہیں نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے گارنٹی تو اللہ آپ کو پتا ہے دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے لیکن اللہ نہ کرے کر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو پھر کام بہت خراب ہے چیف جسٹس تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بار الیکشن کروائیں لازمی ہر صورت میں اور انہوں نے اپنا ہر بار استعمال کر لی ہے کہ خان کو روکنا ہے الیکشن کو روکنا ہے آپ دیکھیں جسا تیرل قادری صاحب وہ ایک موڈل انہوں نے بتایا تھا دوزار بانہ تیرہ میں نون لیگ الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے وہ اب اس پیج پہ آ رہی ہے کیونکہ ان کے بس کا کام نہیں ہے تو یہ سیاست بچاؤ سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ لے کر آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بڑی بترین دہشت گردی دوزار بانہ تیرہ میں تو تیرل قادری صاحب نے آئین کو کھنگال کے اس میں سے اعلان کیا تھا کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ نوے دن سے زیادہ الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں میں وہ ویڈیو ٹوٹر پر اپنی لگاؤں گا آپ ضرور دیکھئے گا اب اس پر معاملہ وہی ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے وہی کاؤز وہی دوباردات وہی طریقہ کر رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں کیونکہ کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ آپ ابل دے آتی ہیں انتخابات میں آخری جو مرحلہ ہے اس میں بھی تحریک انصاف ساتھ ہوئی صلاح میں سے چھے میں سے جیت گئی چیئرمن ساتھ ان کے وہاں موجود ہیں تو الیکشن انہیں کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتا جو مرضی کریں بیانیاں بنا کر الیکشن کے ساتھ معیشت کو جوڑ کر یہ تمام جو باتیں آپ کو منتے ہیں یہ ڈیفالٹ کا اعلان کریں گے پھر عصاق ڈار بیمار ہو جائے گا وہ لندن جائے گا علاج کے لیے جہاں اس کے ڈاکٹر سے کہیں گے جی آپ غیر مہینہ مدد تک لندن میں رہیں پھر جس طرح مفتہ اسماعیل غائب ہو گیا جنرل باجوہ منظر عام سے غائب ہو گیا اسی طرح سارے غائب ابھی دیکھیں وہ بجات بات کرتا صافی کے نیوٹرلز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو ملاقات سابق آرمی جنرل جتنے بھی ان سے بلا کے میٹنگ کی نا کیا کریں بھی تو انہوں نے کہا جی سارے کا سارا قصور آپ جنرل باجوہ اور فیض پر ڈال دیں اپنا دامن جھاڑیں نکلیں یہ پرانے آرمی چیف سارے حافظ آپ کو مشہولہ دے دیں کہ جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے آپ جنرل باجوہ کو ٹانگ دیں ورنہ اجتماعی قبر اور پچتر سال کے گناہوں کا حساب سب کو دینا پڑے گا اب انہوں نے غلطی لیکن یہاں پہ کیا کی کہ جن صحافیوں کی مدد سے یہ بیانیاں بنانے جا رہے ہیں ان صحافیوں کی اب کوئی بات نہیں سنتا کیونکہ لوگوں نے اس دس مہینے میں رجیم چینج آپریشن میں بڑا آکھ سیکھے بڑی بڑی آنکھوں پر پٹیاں تھی وہ اتر چکی ہیں وہ انکیاں اتر چکی ہیں اب فرد وائد پر اعظام لگانے کی حکمت حملی لوگ جانتے ہیں کہ اصل مسئلے کی جڑ کمپنی ہیں نیوٹرل ہیں یہ باجوہ کے جانے کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے تو لوگوں کے شک کو یقین میں بدلا اور اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ ثبوت بھی آئے تو اب آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے اب دیکھیں جن جیزز نے کیسے سنے ہی نہیں جو بیٹھے ہی نہیں ان کے فیصلے کو لاکر الیکشن ملتوی کرونا جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے بڑے منافقین شاہر یہ فتنہ فساد کرنے والے لوگ ان کے طرز عمل کو دیکھیں فضل الرمان جیسے لوگ جماعت اسلامی جیسے ان کے سینئر ان کے لوگ یہ اکیس فیصہ شہرہ سود پر اس حکومت کے ساتھ ہے دو لاکھ پچاسیز دار کا قرار دینے والے ہوتل میں رہ کر وہ جبکہ یہاں پول گر لیں ہیں سود لیکن کوئی نہیں بولے اس پر کوئی بات نہیں کر رہے حالانکہ اسرائیل جیسے جو کہ مسلمان نہیں ہیں شہرہ سود دیکھیں اندوستان میں دیکھیں اور پاکستان نے دیکھیں اچھا یہ جو ساری باردات ہے یہ عدلیہ پر ڈالنے کے چکر میں عدلیہ کے ججز کے خلاف اس لئے کر رہے ہیں اور ابھی فواد چودری کی بلکہ آڈیو لیک بھی جو انہوں نے کی وہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ساکم نصار کے ڈیڑھ سو الفاظ انہوں نے جوڑ کر ایک ایک کر کے بنایا تھا لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں اگر آڈیو ویڈیو چھوڑ کر اب یہ لائی پرفارمنس بھی دکھائیں تو عوام پر اس کا اثر اب نہیں پڑنا اور ابھی جو بڑا انٹرسٹنگ ایک کیس بلکہ دو کیسے میرے سامنے اور اس پر ابھی اب دیکھیں کل پرسو تاکہ انشاءاللہ کچھ اپ ڈیٹ میں دوں گا آپ کو پھر دوسرا عمران خان اور شیخ شیط نے درخواست کی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دینے کے مطلعے اس کیس کی سماعت بھی سپریم کورٹ میں شروع ہے جسس اجازالحسن اس پینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اور تین لوگ ہیں ان کے ساتھ تین باقی دو ججز منیب اختر اور مظاہر علی لکوی یہ وہی جو علیدہ ہوئے تھے بینچ سے تو اب سپریم کورٹ امید ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھ کر صرف فورن ایمٹنس کی لیں ان کا حق بھی ان کو دے کی ووٹ کا اور مزے کی بات ہے ووٹ کا حق ملنے کے بعد پھر ٹو تھرڈ نہیں تین چھتہیہ خان گئی یہ یاد رکھی گا اچھا جیڈیز کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بیسے تو شہباز شریف مشہور ہیں نفسیاتی اور ذینی طور پر مسائل ہیں لیکن سابق ٹورنی جنرل انور مخصوصات میں ابھی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں دماغی مریض انہیں گلزام لگایا وہ کہتے نہیں کہ ان کا دماغی مہینہ کروائیں آپ کو پتہ لگے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہیں دیکھنا بڑا ضروری ہے مثلا دیکھیں ایک تو انہیں بڑا دکھتا ہے کہ انہیں بینچ سے علاق کیا گیا اور عوام کے مقدمات انہیں نہیں دیے جا رہے دوسری طرح کراچی میں خود وہ اپنا بینچ اور خود ہی منصوب کھا رہے تھے اور ادھر چیف کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیوں بینچ منصوب کروایا مجھے کیوں مطلب نہیں رکھا سو موٹو ایکشن پھر انہوں نے اک لیا تھا سماعت بھی شروع کر دی تھی ایک دفعہ تو سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ کینسل کیا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے مطلب نہیں پتہ ہی نہیں ابھی جو عدالت میں موجود ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے انہوں نے کیس ملے دو دن پہلے کہ فائل لے کر ہو وہ عدالتی عملے کو دینے کے بجائے خود چلا گیا ریجسٹرار اسے انہوں نے کہا کہ تم مجھے کان میں کیا بتانے کی کوشش کر جو بات کرنی ہے کلی عدالت میں کرو ملہ رگڑ دیا اس کو وہ بچارہ دو چار فٹ دور تھا وہ پتہ نہ کیا فٹ دور اور چلا گیا اب انہیں اسی لیے وہاں کراچی سے اسلامباد میں بٹھایا گیا تھا تاکہ یہ جونئر ججز تاکہ ہدایت لیں اور نوے دن میں یہ الیکشن نہ ہو ان کا آخری پیراگراب پڑھیں ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا ایک اور بڑا اہم معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے تو اس پر تفصیل میں انشاءاللہ پھر اس پر بتاؤں گا ایک طرف تو کچھے کے ڈاکوں پر بھی انزام لگ رہا ہے وہ تو حالات اور مجبوری کے وجہ سے وہاں بنے ہیں دس مہینے پہلے تک بہت ساری ان میں سے ٹھیک تھے دوسرا سندھ میں اور بلوچستان کی نیجی جیلوں میں جو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں قید میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے علاوہ کیا کر رہے ہیں ویسے تو آپ کو پتہ زیادتی ہے بہت لیکن ان کی بقاعدہ فلمیں ڈارک ویپے بھی مل رہی ہیں کچھ لوگوں نے دیکھی ہیں انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ بلوچستان کی نیجی جیل ہے سندھ کے جو گردار ہیں وڈیرے ہیں یہی بات ڈاکٹر شاہد مسعود نے آپ کو یاد ہوگی قصور کے معاملے پر جب کی تھی جو اصلی معاملہ تھا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا پھر اس کے بعد اور اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقتور معافی ہے اور یہ اتنے طاقتور لوگ کے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کے بعد پھر اس پر بات نہیں کی کوشش میں کروں اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات لگو ہے تو وہ خطرناک چیزیں ہیں ظاہر ہیں لوگ پھر بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے اس میں بارال دیکھی جائے گی جو ہوتا ہے اپنا خاص کہا لکھیں اگلی ویڈے تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ